عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتا من لسانی یفقہ قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ کتاب الزکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے مسلم شریف فائدہ مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات جن میں اللہ کی تذبیر اور تحمید اور توحید کا بیان ہے دنیا بھر کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ یہ باقی بچی چیزوں میں سے ہیں ان کا عجر اور ثواب ملے گا جبکہ دنیا اپنے تمام سامان سمیت فنہ سے دوچار ہو جائے گی اس لئے باقی رہنے والی چیز ہی اس قابل ہے کہ انسان اس سے محبت کرے اور اس کو فانی چیزوں پر ترجیح دے انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو بار یہ کلمات کہے اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اس کی سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور یہ کلمات اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے اور قیامت والے دن کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہوگا اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں سو بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ ہی و بھی حمدی ہی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کے جھاک کے برابری کیوں نہ ہو بخاری اور مسلم فائدہ گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اور ان کا تعلق بندوں کے حق سے بھی نہ ہو جیسا کہ پہلے کئی جگہیں اس کی وضاحت آ چکی ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس بار یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شین قدیر تو اس کا وہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چار غلام آزاد کی بخاری اور مسلم فائدہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے غلام مثال کے طور پر ہے یعنی بڑے قیمتی غلام آزاد کرنے کا سواب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتلاوں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدی ہی ہے مسلم شریف یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہماری تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شئے پر قادر ہیں یا اللہ آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے یا اللہ ہماری لئے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجئے سبحانکا اللہم و بحمدکا اشہدون لا الہ الا امتا استغفرک و عطو بلیک سبحان ربک رب العزتی ام اصفون و السلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و السلام علیکم